جواب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ عدم اعتماد کاؤنٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعلا پروز اللہی کو عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے ایک دن کی لائف لائن مل چکی ہے کل اسمبلی اجلاس سے پہلے معاملہ حل نہ ہوا تو گورنر آئینی آپشن استعمال کریں گے عاصف زرداری چودر شجاعت آخری حد تک جائیں گے جبکہ پروز اللہی کو مصبت پیغام رسانی پر متفق ہو چکے ہیں نواز شریف نے گیم عاصف علی زرداری اور چودر شجاعت پر چھوڑ دی زرداری شجاعت کوششیں ناکام ہوئیں تو پروز اللہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا پنجاب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ عوام اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے وزیرانہ پروز اللہی کو عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے ایک دن کی لائف لائن مانگ لی گئی ہے جبکہ کل اسیمبلی اجلاس سے پہلے معاملہ حل نہ ہوا تو گورنر آئینی آپشن استعمال کریں گے عاصف زرداری چودر شجاعت آخری حد تک پروز اللہی کو مصبت پیغام رسانی پر متفق کریں گے نواز شریف نے گیم عاصف زرداری اور چودر شجاعت پر چھوڑ دی ہے جبکہ زرداری شجاعت کوششیں ناکام ہوئیں تو پروز اللہی کو ڈی نوٹی فائے کر دیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے وزیرانہ پنجاب پروز اللہی کو عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے ایک دن کی لائف لائن مل گئی ہے جبکہ کل اسیمبلی اجلاس سے پہلے معاملہ حل نہ ہوا تو گورنر آئینی آپشن استعمال کریں گے جو آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ہے کہ ماخری آورز میں داخل ہو چکی ہے اور کل جو اجلاس ہونا تھا جو کہ نہیں ہو سکا اس پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے صدر مملکت کو خط لکھا غیرانی اختام پر گورنر کے جس کے بعد رات گئے گورنر کے جانب سے بھی سپیکر کی رولنگ کو غیرانی قرار دیا گیا تو دونوں جانب سے غیرانی صورتحال بتائی جا رہی ہے ایک دوسرے کو اور جس کے وجہ سے عوام جو ہیں جو کہ اپنے نماندوں کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ بھی شدید تذبذب کا شکار ہیں اور اس وقت جو ہے مذاکرات چودری شجات اور پرویز الہی اور جو عاصف علی زرداری کی ملاقاتیں ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں تمام گیم اس وقت پرویز الہی پر ہے آپشنز کیا ہوں گے اور کیا ہونے جا رہا ہے سیاسی منظر نامہ اگلے چند روز میں کیا ہوگا جمعہ کے روز عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں گے اور کل جمعہ ہے کل اجلاس بلائے جائے گا جبکہ سپیکر کی جانب سے یہ موقف ہے کہ جب 23 اکتوبر والا اجلاس ابھی تک جاری ہے تو اس کے علاوہ کوئی اجلاس نہیں بلائے جا سکتا این طور پر اور اگر عدم اعتماد کے ووٹ لینے کا کہا جائے گا تو ایک نئے اجلاس میں کہا جائے گا جو کہ ابھی شروع نہیں ہوا تو یہ کچھ قانونی اور آئینی نقاط ہیں جس پر بحث جاری رہی اور ہم نے دیکھا کہ کل جو اجلاس چار بجے بدلائے گیا تھا وہ کل نہیں ہو سکا جس کے بعد رات گئے گوونر نے یہ بتایا کہ سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ غائر آئینی ہے اس کی کوئی بھی آئینی حیثیت نہیں ہے وزیراعالہ قہدے پر قرار رہنے کے لیے ایک دن کی لائف لائن مزید مل چکی ہے اور ابھی شجاعت حسین اور آصف علی زرداری کی جو ملاقاتیں ہیں وہ مانی خیز ثاوت ہو سکتی ہیں پہلے ہم نے دیکھا اس سال کے شروع میں بھی جب آصف علی زرداری چودری پیلس پہنچے تھے وہاں پر کافی لمبی ان کی ملاقات ہوئی کہ آصف علی زرداری وہاں پر کھانا بھی انہوں نے اپنا گھر سے وہی پر منگوائے ان پلائنس پر بیٹھ کر انہوں نے ایک لمبی گفتگو کی جس کی جو تصاویر تھی وہ بھی باہر آئیں اور اس پر بھی کافی زیادہ بحث و چیمگویاں کی گئی تھی اور اس کے بعد اگلے دن اسمبلی کے اندر تمام حالات ہی بدل چکے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ ساری گیم کے بچے آصف علی زرداری ہیں اور انہوں نے یہ ساری جو ہے پلاننگ کر کے اور حکمت املی بنا کر یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح چلا ہے ابھی ایک بار پھر سے آصف علی زرداری اور چودری شجاعت حسین کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں جبکہ نواز شریف نے بھی گیو آصف زرداری اور چودری شجاعت پر چھوڑ دی ہے اور شجاعت اور زرداری کی کوششیں ناکام ہوئیں تو پروزلہ ہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا گورنر پنجاب علی گررہمان نے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی گزشتہ روز کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا جبکہ گورنر نے آئین کے آرٹیکل 130 کی شیخ ساتھ کے تحت حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ آئین کا دفاع اور قانون کی پاسداری سپیکر کی ذمہ داری ہے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ سپیکر آئینی ذمہ داری کی ادائیگی میں ذاتی پسند کو ملحوظے خاطر نہ رکھیں سپیکر امانداری اور غیر جانب داری سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں